میں ہندوستان لیے چلتا ہوں آپ کو پاکستان سے ہم آئے ہندوستان کے اُس شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جس نے نئی غزل اور جدید غزل کو اپنے نرم و نازو فکری روائیوں سے آشنا کیا ہے اور میں تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فن کے پرانے کھنڈروں پر جب تازہ فکر کے جھونکے محسوس ہونے لگیں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہاں ہندوستان کے شاعر جنابِ شاریت کیفی کی شاعری موجود ہے شاریت کیفی صاحب ہندوستان سے ترشیف لائے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے شیر سنائیں ان کے دو شیر جو مجھے بہت پسند ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں شاریت صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا ہم گھبرا گئے خود سے بھاگے تو ٹکرا گئے خود سے اور جب آپ نے بلائیا تو بہرین آ گئے اور انہوں نے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن ہم اچانک بڑے ہو گئے ایک دن ہم اچانک بڑے ہو گئے کھیل میں دوڑ کر اس کو چھوٹے ہوئے تو اب یہ خود سے ٹکرا کر اور اچانک بڑے ہو کر جب یہاں ترشیف لائے ہیں تو یقیناً بڑی شاعری سے ہماری ملاقات ہوگی جناب شاریت کیفی اندوستان کے شاہ ہے غزل کا مطلع سمات فرمائے دیمے دیمے شیر ہیں لیکن لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ ایک دن خود کو اپنے پاس بٹھایا ہم نے ایک دن خود کو اپنے پاس بٹھایا ہم نے پہلے یار بنایا پھر سمجھایا ہم نے ایک دن خود کو اپنے پاس بٹھایا ہم نے پہلے یار بنایا پھر سمجھایا ہم نے خود بھی آخرکار انہی وعدوں سے بہلے خود بھی آخرکار انہی وعدوں سے بہلے جن سے ساری دنیا کو بہلایا ہم نے بھیر نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ بھیر نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ اپنے علاوہ کس کو گھر پہنچایا ہم نے بھیر نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ بھیر نے یوں ہی رہبر مان لیا ہے ورنہ اپنے علاوہ کس کو گھر پہنچایا ہم نے موت نے ساری رات ہماری نفس تک دولی موت نے ساری رات ہماری نفس تٹولی ایسا مرنے کا ماحول بنایا ہم نے موت نے ساری رات ہماری نفس تٹولی موت نے ساری رات ہماری نفس تٹولی ایسا مرنے کا ماحول بنایا ہم نے گھر سے نکلے چوک گئے پھر پارک میں بیٹھے تنہائی کو جگہ جگہ بکھرایا ہم نے بہت اچھا ہے گھر سے نکلے چوک گئے پھر پارک میں بیٹھے تنہائی کو جگہ جگہ بکھرایا ہم نے جب شارق پہچان گئے منزل کی حقیقت جب شارک پہچان گئے منزل کی حقیقت پھر رستے کو رستے بھر الجھایا ایک دن خود کو اپنے پاس بٹھایا ہم نے پہلے یار بنایا پھر سمجھایا موت نے ساری رات ہماری نفس تٹولی ایسا مرنے کا ماحول بنایا ایک اور غزل کا مطلع سوات فرمایا ایک بات عرص کرنا چاہتا ہوں بہت خلوص و محبت کے ساتھ یہ خاموشی آپ کی سخن فہمی پر الزام نہ بن جائے کیا اچھی شائری سنا رہے ہیں خاموشی بھی اچھی ہوتی ہے اس میں دانی چوارانا خوشبو ہوتی ہے لیکن مشاہرہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سننے والوں کو شائر کا قرضدار کبھی نہیں رہنا چاہیے ادھر عمل ہو تو رد عمل آنا چاہیے کیا اچھی خوبصورہ شائری شائری کیفیس آپ سنا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مرحل ایک اور غزل کا مطلع سوات فرمائے کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی جو دوستی ہے ابھی کل وہی محبت تھی کیا کہنا وہ بات سوچ کے میں جس کو مدتوں جیتا بچھڑتے وقت بتانے کی کیا ضرورت تھی بچھڑتے وقت بتانے کی کیا ضرورت تھی منا لیا ہے اسے پھر اسی کی شرطوں پر منا لیا ہے اسے پھر اسی کی شرطوں پر تمام عمر کسی روٹنے کی فرصت تھی ہزار بار اشاروں میں اس کو سمجھایا ہزار بار اشاروں میں اس کو سمجھایا مگر اسے تو میرے جھوٹ سے محبت تھی ہزار بار اشاروں میں اس کو سمجھایا ہزار بار اشاروں میں اس کو سمجھایا مگر اسے تو میرے جھوٹ سے محبت تھی بھٹک رہے ہیں جہاں آج اجنبی کی طرح بھٹک رہے ہیں جہاں آج اجنبی کی طرح اسی گلی میں کہیں پر ہماری جنت تھی بھٹک رہے ہیں جہاں آج اجنبی کی طرح اسی گلی میں کہیں پر ہماری جنت تھی کمال یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بچھڑے ہم کمال یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بچھڑے ہم یہی لگا کہ یہی آخری محبت تھی کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بچھڑے ہم یہی لگا کہ یہی آخری محبت تھی کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی جو دوستی ہے ابھی کل وہی محبت تھی وہ بات سوچ کے میں جس کو مدتوں جیتا بچھڑتے وقت بتانے کی کیا ضرورت تھی بہت اچھا ہے ایک اور چھوٹی سی بہر کی غزل سمات فرما لیں کہ پھر سے ہم پڑ گئے محبت میں پھر سے ہم پڑ گئے محبت میں تجھ کو رونا نہیں تھا قسمت میں پھر سے ہم پڑ گئے محبت میں تجھ کو رونا نہیں تھا قسمت میں اور یہ شعر دیکھیں بہت نازک سا کہ وہ جو سنجیدگی سے کہنا تھا وہ جو سنجیدگی سے کہنا تھا وہ تو ہم کہے چکے شرارت میں وہ جو سنجیدگی سے کہنا تھا وہ تو ہم کہے چکے شرارت میں وہ جو سنجیدگی سے کہنا تھا وہ تو ہم کہے چکے شرارت میں خوش میں کب ہمارے بسکے تھے کام نمٹا لیے جو بہشت میں ایک پرانی نماز یاد آئی ایک پرانی نماز یاد آئی اور خلل پڑ گیا عبادت میں ایک پرانی نماز یاد آئی ایک پرانی نماز یاد آئی اور خلل پڑ گیا عبادت میں یاد رکھنا گناہگار ہو تم یاد رکھنا گناہگار ہو تم مسکرانا نہیں عدالت میں اچھا ہے کیا کہنا ہے یاد رکھنا گناہگار ہو تم بڑا نفسیاتی چھئے مسکرانا نہیں عدالت میں بس وہی مانگنے نہیں آتے بس وہی مانگنے نہیں آتے جن کا حصہ ہے میری دولت میں پھر سے ہم پڑ گئے محبت میں تجھ کو رونا نہیں تھا قسمت میں ایک پرانی نماز یاد آئی اور خلل پڑ گیا عبادت میں نظم میں سنانا چاہ رہا ہوں سننے ایک نظم جس کا عنوان ہے بات پھانسی کے دن کی نہیں بہت سنجیدہ سی نظم ہے برحال یہاں کا اس طرح کا کراوڈے کے سنائی آ سکتے ہیں بات پھانسی کے دن کی نہیں آکسیجن کی ٹیوب اور پھانسی کے پھندے میں ویسے بھی کیا فرق ہے آکسیجن کی ٹیوب اور پھانسی کے پھندے میں ویسے بھی کیا فرق ہے بات پھانسی یا پھانسی کے دن کی نہیں موت کی بھی نہیں بات تو لاش کے مزاکہ خیز لگنے کی ہے فکر ہلیے کی ہے جانے کیسی لگے ایک فٹ لمبی پتلی سی گردن میرے اتنے بھاری بدن پر اور زبان وہ جو سنتے ہیں اتنی نکل آئے گی موں کے باہر کالی مائی کی صورت کہیں وہ دراتو نہیں دے گی بچوں کو میرے اور وہ سب نے ایک انسان جو غسل دیں گے میرے جسم کو سو بھی پائیں گے کیا چین سے یا میرا بھوت ان کو دراتا رہے گا مہین ہو تلق میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے ڈرے کوئی مجھ پر ہسے زندگی ایک لطیفے کی صورت کٹی کچھ شکایت نہیں ہاں مگر لاش کی شکل میں مزاکہ خیز لگنے سے ڈرتا ہوں میں کیا کہنا ہے بات اتنی سی ہے بات فانسی یا فانسی کے دن کی نہیں ایک اور مختصر تھی نظم آپ لوگ نے یہ نظم سن لی تو یہ بھی ہو سکتا ہے پہنچے آپ تک اس نظم کا عنوان ہے قبرستان کے نل پر قبرستان کے قبرستان کے نل پر سواد فرمائے کہ بلا سبب بڑا بڑا رہے ہو بلا سبب بڑا بڑا رہے ہو جو پھس گئے ہو تو کم سے کم اب سواب ہی ڈنگ سے کمالو بلا سبب بڑا بڑا رہے ہو جو پھس گئے ہو تو کم سے کم اب سواب ہی ڈنگ سے کمالو کہا تھا میں نے کہ نل چلانے میں کوئی ساجہ نہیں کرے گا مگر کسی کی سنی ہے تم نے ارے وہ حالات اور تھے جس میں ہر کوئی ہر قدم پہ کاندھا بدل رہا تھا پہ اب تو تتفین ہو چکی بھیڑ مطمئن ہے کہ آج بھر کا ثواب اس نے کما لیا ہے تو کون آگے بڑھے گا بولو سو کون کتنا برا ہے یہ بات بول کر صرف نل چلاؤ چلائے جاؤ کہ جب تلک بھیڑ میں ہر ایک خاص و عام کے پاؤں دھل نہ جائیں کیا کہنا ہے غزل کے انتہائی پور کسیش اور قابل فکر لہجے کے شاہر جناب شاریت کیفی اپنی دو نظمیں سنا کر ایک اور آئینہ ہمارے ہاتھ میں دے گئے اور یہ نظمیں صرف نظمیں نہیں جو لفظ آئینہ میں نے کہا ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے اس لیے کہ اس میں ہم اپنے تمام احساسات کا اپنی سوچوں کا اور اپنی فکر کا جائزہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ شاہریت صاحب آپ نے بہت اچھے کلام سے نوازا